او المسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا حبیب اللہ مدنی چینک کے ناظرین پروگرام اقائد و نظریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اقائد اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی انہم اجمعین ان سے متعلق جو کچھ آقائد بیان کیے گئے رب کعبہ ہم سب کو اس پر استقامت بھی عطا فرمائے اور انہی کی غلامی میں ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرمائے محترم سامین اقرام آج کے اس پروگرام میں ہم بطور خاص نبوت کے حوالے سے کچھ آقائد سنیں گے اللہ پاک کے انبیاء اکرام علیہ السلام ان کے حوالے سے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج کچھ باتیں اس پروگرام میں سننے کی کوشش کریں گے آپ پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ بجگہ اللہ پاک نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام ان کے حوالے سے بیان فرمایا اگر ایمان کی ایک تعریف پر ہم جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ایمان کے حوالے سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے تو فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں نبی ہیں اور وہ جنہیں اللہ رب العالمین نے رسالت عطا فرمائی یعنی جنہیں رسول بنایا تو ان کے حوالے سے ایک مسلمان کی کیا عقائد ہونے چاہیے سب سے بیسک بات تو یہ ذہن میں رکھنے چاہیے انبیاء اکرام اور رسول ان کی تعداد میں فرق ہے رسول کی تعداد تین سو پندرہ تیرہ اور مختلف اور بھی اقوال بیان کیے گئے جبکہ انبیاء اکرام علیہ السلام یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش اور ایک روایت کے مطابق دو لاکھ بھی بیان کی اس لئے ہمارے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ نبیوں کی فقس متعین تعداد یہ بیان نہ کی جائے بلکہ جو فگر روایت کے مطابق بیان کریں اور کم و بیش ساتھ تاکہ ہم فقس اور متعین کرنے کی وجہ سے کسی نبی کو ان تعداد میں سے خارج نہ کر دیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر نبی کو اس میں داخل کر دیں لہذا جب بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ کتنے تھے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش یہ کلمات بہتاد ترین کرمات ہیں اور یہ ہمیں کہنے چاہیے اللہ پاک نے امیاء اکرام علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبوس کیا اور مقصد ایک ہی کہ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے اللہ کی توحید کا درس وہ دیتے رہے وہ اللہ کی وحدانیت اللہ کے ایک ہونے اس کا درس دیتے رہے اور اسی طرف لوگوں کو بلاتے رہے یعنی مین مقصد لوگوں کو شرک سے بعد رکھنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو خدا نہ بنائیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھیں یہ ساری چیزیں انبیاء اکرام اسی مشن کے تاعت اسی کام کے لیے اللہ پاک نے انہیں مبوس فرمایا اور یہ آستہ آستہ یہ سلسلہ چلتا رہا وساوقات منی اسرائیل میں بیق وقت بھی کئی انبیاء اکرام کو ایک ساتھ بھی مبوس فرمایا گیا لیکن کچھ میں بھی میں وقفہ بھی آتا گیا تو یوں ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے اور ان انبیاء میں سے بعض رسول بھی ہیں جی ہاں ہر نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں اور ہر رسول نبی ہو یہ ضروری ہے یعنی جو جو رسول ہیں وہ نبی بھی ہے اور جو نبی ہیں ان میں سے بعض رسول ہیں ہر ایک نبی کا رسول رسول ہونا یہ ضروری نہیں یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے رسول ہیں یعنی جنہیں رسول کہا جاتا ہے ان کی تعداد تین سو سے کچھ تعداد میں بیان کیا گیا تیرہ بیس پندرہ مختلف اس طرح کے اقوال بیان کیے گئے جبکہ انبیاء اکرام ان کی تعداد ایک لاکھ سے زائد وہ بیان کیے گئی ہے تو ہر ہر رسول وہ نبی ضرور ہے یعنی اللہ نے انہیں رسالت بھی اتا فرمائی اور اللہ نے انہیں نبوت بھی اتا فرمائی یہ خاص شرف ہے رسول یہ افضل ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام سے یعنی رسول یہ افضل ہیں اور ان رسول میں سے بھی بعض پر بعض کو اللہ نے فضیلت اتا فرمائی ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک آیت مبارکہ جس میں فرمایا گیا کہ ہم فرق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان ہم اس میں کوئی فرق نہیں کرتے اس آیت میں بعد اوقات کسی کو ایک شبہ پڑ جاتا ہے اور وہ اپنے علم کی کمی کی وجہ سے یا پھر ویسے ہی کتمان علم سے کام لیتا ہوا جان بوچھ کر یہاں ایک بحث شروع کی جاتی کہ کہ انبیاء کے درمیان فرق نہیں یعنی سب برابر ہیں تو جب نبی سب برابر ہیں رسول سب برابر ہیں تو پھر ایک سے دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں حالانکہ یہ قطن درست نہیں ہے رسول ہونے میں یعنی رسالت میں نبی ہونے میں نبوت میں یہ کوئی فرق نہیں اس آیت کا واضح ترین مطلب یہ کہہ کہ رسول کے درمیان یعنی ان کو نفس رسالت کے اعتبار سے ایسا نہیں کہ کوئی تھوڑا نبی کوئی زیادہ نبی کسی کو کم نبوت ملی کسی کو زیادہ یہ فرق نہیں نبی ہونے میں وہ برابر ہے کوئی فرق نہیں لیکن جہاں تک بات فضیلت کی ہے تو آپ ایک آیت پڑھتے ہیں تو دوسری آیت کیوں نہیں پڑھتے جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے تِلْكَرْ رُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمَا لَا بَعْد یہ وہ رسول ہیں جن میں سے باد پر باد کو ہم نے فضیلت اتا فرمائی تو یہ باد کو باد پر فضیلت خود یہ قرآن پاک کی آیتیں بیان فرما رہی ہے تو قرآن یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ وہ رسول ہیں جن میں باد کو باد میں ہم نے فضیلت اتا فرمائی ہے اگر ہم احادیث تیبہ کی طرف جائیں تو بکسرت ایسی احادیث مبارکہ ہیں اسی طرح قرآن مجید کے اندر ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم شان کے حوالے سے دیکھیں تو کہیں وما ارسلناکا اللہ رحمت اللیلہ عالمین فرمایا گیا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی اگر ہم دیکھیں تو دیکھر انبیاء کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فلان قوم کے پاس یہ فلان قوم کے پاس یہ فلان قوم کے پاس اور حضور علیہ السلام صرف کہا گیا وما ارسلناکا اللہ کافت لن ناسی آپ کو سارے لوگوں کے لئے تمام مخلوق کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے سب کے لئے رحمت اللیلہ عالمین بنا کر بھیجا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شان ہے اور خاص فضیلت ہے اسی طرح اگر احادیث تیبہ میں جائیں تو بکسرت ایسی عادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بیان کی ہیں اور خود فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں عیسیٰ روح اللہ ہیں کلیمت اللہ ہیں اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں لیکن وہاں آپ نے صحابہ کو یہ بیان کیا سنو میں اللہ کا محبوب ہوں مجھے فخر نہیں اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا میری شفاعت کو بھول کی جائے گی اور یہ بھی ارشاد فرما ہے لواء حمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس لواء حمد کے تاعت آدم بھی ہوگے ابراہیم بھی ہوگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شانے کچھ خاص طور پر آپ نے خود بھی اس طرح ان کو بیان فرمایا ہے عالی حضرت امام اہل سنت نے اس موضوع پر پوری ایک کتاب رسالے کے صورت میں آپ نے لکھی تجلی الیقین بی انہ نبینا سجد المرسلین کہ یہ مسئلہ تو اتنا واضح ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام رسولوں کے سرطار ہیں ان سب سے افضل ہیں ان کے آقاں ہیں اور اللہ نے انہیں بھی نبوت تطا فرمائی ہے تو صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آیتِ مساق اس پر واضح طور پر بیان دلیل موجود ہے عالی حضرت امام اہل سنت نے یہ پورا ایک رسالہ کتاب لکھی اس میں ایک سو آپ نے حدیثیں لکھی اس بات پر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں سب سے آلہ اور سب سے افضل نبی ہیں اور پھر میں تو کہتا ہوں آپ نے جو کلام اور ناتی اشار لکھے آپ نے کہ یہ تو علماء پڑھیں گے مدرسوں کے اندر اور ان کو پڑھایا جائے گا پڑھیں گے لیکن ہر آدمی اس عقیدے کی حساسیت اور ہر آدمی اس عقیدے تک کیسے درست طریقے سے پہنچ سکے گا تو آپ نے وہ ناتی کلام بھی گویا کہ لکھ دیا سب سے اولہ اور آلہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی یعنی عام مخلوق سے بڑھ کر اللہ کے اولیاء فضیلت والے اولیاء سے بڑھ کر رسول فضیلت والے اور رسولوں سے آلہ فرمایا ہمارا نبی تو گویا کہ کلام لکھ کر آپ نے یہ عقیدہ بچے بچے کو یاد کروا دیا اور آج الحمدللہ ہمارے اہل سنت کے بچے بچے کی زبان پر سب سے اولہ وعالی ناتیں جاری رہتی ہے تو یہ عقیدہ کہ باز رسول باز پر افضل ہیں ان کو اللہ نے فضیلت تا فرمائی اور سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان اور فضیلت اتا فرمائی ہے تو نبی اور رسول یعنی ہر نبی وہ رسول نہیں ہوتے ہاں بعد نبی رسول ہوتے ہیں اور ہر رسول وہ نبی ہر رسول وہ نبی اللہ نے ان کو نبوت بھی اتا کی ہے اور انہیں رسالت بھی اتا فرمائی ہے یہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے یاد رکھیں علماء نے بیان کیا علماء محققین نے بیان کیا ہے نبی وہ کہ جس کی طرف کسی شریعت کی وحی آتی ہو انہیں تبلیغ کا حکم ملا ہو یا نہ ملا ہو لیکن رسول کے لیے یہ ارشاد فرمایا علماء محققین نے کہ جن کی طرف وحی بھی ہو اور انہیں تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا ہو انہیں تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا ہو تو یہ رسول کہلاتے ہیں تو نبی اور رسول دونوں کی اس حوالے سے ہر مسلمان کا اللہ کی تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر ایمان ہونا یہ ضروری ہے ایک نبی کی بھی تقذیب یعنی جھٹلانا یا ناماننا یا ادنا سے بھی توہین تحقیر یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی ہر نبی کی تعظیم یہ بھی فرض ہے کسی بھی نبی کے لیے توہین یا تحقیر یہ ہمارا اسلام بلکل اس کی اجازت نہیں دیتا یہ اسلام کا حسن اور اسلام کی خوبی آپ دیکھئے مسلمانوں کا ایمان اسلام یہ کہ سارے نبیوں کی ان کو ماننا ہے جب تک ایسا نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں حضور صلی اللہ کو مانتا ہوں اور الحمدلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتیں ہیں وہ کسی نبی کا انکار کرتے ہی نہیں نہ کسی نبی کے بارے میں توہین والی کوئی بات کرتے لیکن میں یہی اسلام کا پیغام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو جو تعلیم فرمائی اب دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہم مسلمان الحمدلہ کسی بھی نبی کی کوئی توہین یا تقذیم کسی طرح کا کوئی معاملہ سوچ ہی نہیں سکتے سب کی تعظیم کرتے تو کسی ایک نبی کا بھی انکار یہ کفریں اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے یعنی پیچھے جیسے یہود نے کہا نصارہ نے کہا انہوں نے کہا موسیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے انہوں نے کہا موسیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ٹھیکے لیکن اب چکے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب آ گیا تو اب ان کو ماننا انہوں نے درس بھی یہی دیا حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے بھی عیسیٰ علیہ وسلم نے بھی موسیٰ علیہ وسلم نے بھی عیسیٰ علیہ وسلم نے بھی وہ درس تو بلکہ تمام انبیاء یہ پیغام دیتے گئے کہ وہ نبی آخر زمان جب آ جائے تو ان پہ کلمہ پڑھ لینا ہے ان کا امتی بن جانا ہے لہذا وہ بظاہر جو حضرت عیسیٰ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ وسلم ان کو ماننے والے لیکن جب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمان آیا انہوں نے انکار کر دیا تو وہ قافر ٹھہرے انکار کیا انہوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو وہ یہود وہ نصارہ وہ ٹھہرے اور وہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن الحمدللہ مسلمان یہ دیکھئے اور یہ ہمارا ایمان ہی اس وقت تک کمپنیڈ نہیں ہے کہ اگر مادلہ کوئی کسی نبی کی تقذیب کرے یا نبی کی توہین کرے یا اس کسی کی نبوت کا انکار کرے تو جو یہود نصارہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا نہ ماننا یہ انکار ہی آپ کا کلمہ نہیں پڑھا تو وہ قافر ٹھہرے اور ان میں سے کچھ جو ایمان ایمان لے کر آئے تو بیسک عقیدہ کہ ہر نبی کو ماننا ان پر ایمان لانا یہ ضروری کسی نبی کا بھی کوئی کسی طرح کا انکار نہیں کر سکتا نہ ہی ان کی تغین یا تحقیر کر سکتا ہے مادلہ سمم مادلہ اگر ایسا معاملہ ہوا تو یہ خود دہر اسلام سے خارج ہو جائے گا مزید آگے ایک اور عقیدہ سنتے ہیں نبی ہونے کے لیے وحی کا ہونا ضروری ہے نبی کے لیے وحی کا اور وحی نبوت یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہیں ایسا نہیں کہ کسی غیر نبی پر وحی آئے ایسا نہیں نبی کے لیے وحی کا ہونا وحی نبوت خاصا ہے یہ انبیاء اکرام علیہ السلام یعنی انہی کے ساتھ یہ خاص ہے غیر نبی کو الہام ہو سکتا ہے القاہ اعتوار سے بعض جگوں پر وحی سے تعبیر کیا گیا ہے لیکن جو وحی ہے وہ چاہے بلا واسطہ یہ فرشتے کے واسطہ سے ہو وہ صرف اور صرف انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے کیونکہ یہ اللہ سے کلام ہے اور اللہ سے جو کلام ہے تو وہ کسی بھی بشر کو نہیں ہے مگر یہ کہ وحی کی صورت میں جیسے کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا گیا وَمَا قَانَ لِبَشَرٍ اَن يُقَلِّمَكُ اللَّهُ اَلَّا وَحْيًّا فرمایا اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر مگر وحی کے طور پر اَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ یا یہ ہے کہ کسی عظمت والے پردے کے پیچھے سے یا پھر اللہ اس کی طرف کوئی فرشتہ بیجے تو فرشتہ اس کے حکم سے وحی پہنچائے جو اللہ چاہے بے شک وہ بلندی والا اور حکمت والا تو یہ آیت مبارکہ میں فرما دیا کہ اللہ سے کلام وہ ہم کلام ہونا یہ کون کرے گا نبی اللہ ان سے کلام فرماتا ہے اور کسی بشر سے رب کلام نہیں فرماتا وہ اللہ رب العالمین ایسوں سے کلام فرماتا ہے اور وہ وحی کے ذریعے یا فرشتے کو بیج کر یا کسی عظمت والے پردے کے پیچھے سے یعنی اللہ کا کلام ان تک اور نبیوں تک جو ہے وہ پہنچے نبوت کے حوالے سے ناظرین اکرام ایک اور عقیدہ کہ نبوت قسمی نہیں ہے عطائی ہے یعنی یہ خاص اللہ کا فضل اور کرم کہ اللہ نے جن کو نبوت عطا فرمائی ایسا نہیں ہے کہ کوئی قسم کر کے یعنی عبادت ریاضت یہ کر کے نبوت حاصل کر لیتا ہرگز نہیں اللہ پاک کی یہ عطا تھی جن جن کو اللہ نے عطا فرمایا ہاں اللہ نے یہ منصب دیا انہی کو جن کو خاص اس منصب کے قابل اللہ رب العالمین نے بنایا یعنی ہر طرح کے رضائل اور ایسی تمام تر بری چیزوں سے اللہ نے انہیں پاک رکھا منظر رکھا کیونکہ نبی یہ معصوم بھی ہوتے ہیں انبیاء اکرام اور فرشتے معصوم یعنی گناہوں کا صدور ان سے نہیں ہو سکتا یہ محال ہے ان کے لیے تو نبی اور فرشتے ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں اللہ اپنے پیارے بندوں کو وہ محفوظ فرما لیتا ہے یعنی ان سے وہ گناہ ہوتے نہیں صدور نہیں ہوتا وہ محفوظ مانے جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے لیکن معصوم وہ صرف حضراتِ انبیاء اکرام علیہ السلام اور اللہ کے ملائکہ فرشتے ہیں تو نبوت اللہ نے جس جس کو چاہا یہ خاص اللہ کا فضل اور اللہ کی عطا ہے اور اللہ نے نبوت سے پہلے بھی انہیں ہر طرح کی ایسی عادتوں سے پاک رکھا انہیں ایسی عادتوں سے وہ پاک رکھا اور خوب اچھے اصاف کا انہیں مالک بنایا اچھے اصاف کا انہیں مالک بنایا یہ تو کفار نے بھی بعض نے جیسے اطراز کی ہے کہ بھئی اگر اللہ کو رسول بنا نہیں تھا تو وہ فلاں کو بناتا یا کسی اب مرصب والے نے کہا کہ ہماری بہت شہرت نصب کے اعتبار سے شہرت تو ہمیں وہ نبوت ملتی تو اللہ نے قرآن پاک میں اس میں آیت نازل فرمائی یعنی وہ ولید بن مغیرہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ لگا میں آپ سے عمر میں بڑا اور میرے پاس مال بھی زیادہ شہرت یہ سب کچھ ہے تو مجھے نبوت ملنی چاہیے اگر نبوت برحق ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ زیادہ جانتا ہے اللہ نے کس کو رسول بنا رہا ہے اپنی رسالت کسی عطا فرمانی ہے یہ اللہ زیادہ جانتا ہے تو نبوت کا چناو کہ کس کو اللہ نے نبی بنا رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اس میں کوئی خاص قوم مال یہ نہیں اس کا اعتبار نہیں ہاں رب تبارک و تعالی نے بنایا ان کو کہ جو ہر حوالے صفائے کو نہ سب کے اعتبار سے بھی اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی اپنے کردار اور ہر طرح کی جو وہ عمال جن سے لوگوں کو نفرت ہوتی ہے جھوٹ ہے اور دھوکہ دہی ہے امانت میں خیانت ہے یہ ان تمام چیزوں سے اللہ نے ان انبیاء کو وہ پاک صاف رکھا اور نبوت ملنے سے پہلے بھی ان کو یہ پاک صاف رکھا اور اب پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی جین بنا کر بھیجا تو اب یہ نبوت کا سلسلہ بھی بند ہے اب کسی کو کوئی نبوت نہیں مل سکتی نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے اور جو نبی ہے اس سے زوال نہیں ہے یعنی نبوت کا زوال نہیں ہے ایسا نہیں کہ یہ نبی ہے نبی سے نبوت زائل ہوئی ایسا بالکل نہیں جو نبی ہے وہ نبی جو رسول ہیں وہ رسول ہے یہ بھی عقیدہ ہے ناظرین اکرام ہو سکتا ہے بعض کے لیے یہ کچھ باتیں مشکل ہوں لیکن ہمیں عید مسلم ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے حوالے سے ابھی تو ہم نے جنرل باتیں کی ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے حوالے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کئی ایسے خاص عقائد ہیں انشاءاللہ جن میں سے آپ کا ختم النبیجین ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل المرسلین ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے غیوب کو منکشف فرمایا اور یہ اللہ کی شاہ نے اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ غیب سے نوازا ہے جسے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ بھی سیر الوائد آگے کچھ گفتگو اور کلام ان چیزوں پر بھی ہم کریں گے یہاں یہ عقیدہ بیان کرنا کہ جو نبی ہے اس سے زوال نہیں ہے وہ نبی ہی رہے اور قامل تک وہ نبی ہیں اس لئے ہم اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور تمام نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور عقیدہ اور اہم ترین عقیدہ کہ حیات نبی کے حوالے سے انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور حقیقی زندگی کے ساتھ حیات کے ساتھ وہ متصف ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہے موت آنی ہے فقط آنی ہے یعنی یہ ان پر جو اللہ کا وہ وعدہ ہے وہ پورا ہوا قبروں میں اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی وہ حیات عطا فرمائی ہے فَنَبِيُ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقَ اللہ کے نبی زندہ ہے ان کو رزق دیا جاتا ہے مسند ابی یالہ کی عدیث پاک ہے الْأَنْبِيَاغُ أَحْيَاغٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُونَ اَنْبِيَا اپنی قبروں میں زندہ ہے نمازیں پڑھتے ہیں ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں درود کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ یہ مجھ تک تمہارا درود پہنچتا ہے تم پڑھا کرو جمعہ کو کسر سے پڑھو تو وہ کہلے لگے یا رسول اللہ جب آپ پردہ فرما جائیں گے پھر تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی اور یہ عقیدہ بیان کر دیا اللہ نے حرام فرمایا زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے یہ زمین پر حرام ہے یہ چیز یہ حرام فرما دیتا ہے انبیاء اکرام کے جسم بھی صحیح سلامت ہے اور اللہ نے انہیں حیات بھی دی ہے اور حیات بھی ایسی کہ جہاں چاہے وہ اللہ کے عطا سے وہ اپنے جسم مبارک کے ساتھ وہاں جا سکتے ہیں وہاں پہنچ سکتے ہیں آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر گئے تو سارے انبیاء اپنی اپنی قبروں سے نکل کر مسجد اقصہ میں آپ کے استقبال کے لیے اور آپ کے پیچھے نماز بھی پڑی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مزید اوپر ترقیہ فرماتے گئے آسمانوں پر گئے تو ایک ایک آسمان پر آپ نے بیان کیا فلان ابی سے ملاقات ہوئی فلان ابی سے فلان ابی تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا میں نے دیکھا وہ بھی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے تو یہ کیا ہے حیات انبیاء کے حوالے سے یہ دلائل ہیں اور بھی دلائل اس کے علاوہ تو ناظرین اکرام ہمیں یہ عقیدہ ایمان رکھنا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام ان پر بھی موت یعنی موت کا جو وعدہ ہے وہ اللہ کا پورا وعدہ ہوا لیکن اللہ نے انہیں پھر زندگی عطا فرما دی وہ اپنی قبروں میں بھی حیات ہیں وہ زندہ ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیات زندہ ہمیں منازہ فرما رہے ہیں ہمارے اعمال منازہ فرماتے ہیں اور جہاں چاہے جسم مبارک کے ساتھ وہاں آپ جا سکتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اور اس لئے ہمارے تو علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ حیات بھی انبیاء کی حیات وہ شہداء کی حیات سے بھی بڑھ کرے شہید کون ایک امتی شہید ہو تو قرآن اسے کیا کہہ قرآن یہ فرما رہا ہے بلکہ زندہ ہے جو اللہ کے راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردان نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں اور ایک اور آیت مبارکہ میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمُوَاتَا قُمَان بھی نہ کرو ادھر کیا ہے لا تقولو کہو نہیں ادھر لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ گمان بھی نہ کرو یعنی کہنا یا منا اب اچھا آدمی کہے نہیں کہ یہ شہید جو ہیں وہ مردہ ہیں اچھا کہنا منا ہے تو ذہن میں سوچ تو سکتے ہیں فرمایا سوچو بھی نہ گمان بھی نہ کرو ان کے بارے میں وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے یہ شہیدوں کے حوالے سے بیان فرمایا ہے جب شہید زندہ ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ یعنی جس نبی کا امتی شہید ہو وہ امتی کو یہ مقام اور مرتبہ ملے تو کیا نبی کے بارے میں یہ نہیں کہے گے کہ وہ زندہ ہے تو اس لئے ہمارے علماء نے یہ عقیدہ جا بیان کیا تو یہاں یہ بات بھی بطور خاص بیان کی کہ شہید سے بھی نبی کی جو زندگی ہے حیات ہے وہ شہید سے بھی عالی ہے وہ افضل ہے کہ غیر نبی نبی سے افضل عالی قطن نہیں ہو سکتا نبی ہی غیر نبی سے وہ افضل ہیں وہ عالی ہیں تو لہذا شہید سے بڑھ کر حیات اللہ نے انبیاء کو حیات تا فرمائی ہے ناظرین اکرام یہ مختلف عقائد آج ہم نے نبوت کے حوالے سے یہ سنے ہیں لیکن ظاہرہ اس پروگرام کے اندر ابھی تمام ترچیدیں وہ پوری کی پوری بیان نہیں کی گئی کچھ اور بھی ضروری اور اہم عقائد ہیں انشاءاللہ نیکس پروگرام میں ہم ان کو بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے اللہ پاک ہم سب کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام ان کا ذکر خیر اور جو شریعت متحرہ نے فرمایا ہے جس انداز سے ان پر ایمان لانے کا فرما ہے ہم سب کو اس پر استقامت تا فرمائے الحمدللہ ہم سب کا سارے نبیوں پر ایمان ہیں اور اللہ پاک کا یہی ہم سب کے لیے حکم ہے کہ ہم اللہ کی تمام کتابوں پر تمام فرشتوں پر اور تمام رسولوں پر ہم ایمان رکھیں الحمدللہ ہمارا اس پر ایمان ہے اللہ ہمیں اسی پر استقامت تا فرمائے آمین بجاہن نبی جرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی